فور کرپشن اور زیرو ٹولرنس کے درشتی سے جیسے میں نے کہا کہ ستت گورنمنٹ کے اندر بھی ٹولز کا اپیو کرنا تھرڈ پارٹی سپورٹ لینا اور کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کرپشن برداشت نہ ہونا اس بات کو بھی ہم آگے لے کر کے چلیں ایک میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے نو سالوں میں سٹرانگ لیڈرشپ آف پرائم نیسٹر موڈی یہ ہم سب لوگ کو دیکھنے کو ملی ہے جس کو دیش نے بھی سراہا ہے اور ایک بہت ہی پوزیٹیو واتاورن بنا ہے ایک کومن ایک سادھارن بھارتیے بھی گورانویت محسوس کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے بچارہ پڑھا لکھا بھی کم ہے تب بھی وہ جانتا ہے کہ موڈی جی نے کووڈ مینجنٹ میں دنیا میں ایک مثال پیش کی ہے جہاں بڑے بڑے ڈیولپ دیش اپنے آپ کو انڈیسائیسیونیس کے قارن اور نیتا کی ستھیتی کے قارن وہ سفل نہیں ہوئے وہیں پردان منطری موڈی جی کے نیتتر میں کووڈ مینجمنٹ میں دنیا میں مثال دی ہے اور مثال صرف اس میں ہی نہیں ہے کہ آپ نے لوگ ڈاؤن لگایا صرف اس میں ہی نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران دیش کو تیار کیا صرف اس میں ہی نہیں ہے کہ آپ نے ویکسین بنا لی نو مہینے کے اندر صرف اس میں ہی نہیں ہے کہ ویکسین بنا کر کے اس کے ساتھ ساتھ 220 کروڑ ڈوز ڈبل ڈوز ویڈ بوسٹر دے کر کے دیش کو نجات دلایا اور سب جگہ پر کووڈ کی لڑائی گورنمنٹس نے لڑی یہاں موڈی جی نے کووڈ کی لڑائی سماج کے ساتھ اور دیش کے ساتھ لڑی اور دیش نے لڑا اس کو اس کا نتر تو موڈی جی نے کیا لیکن انہوں نے دیش کو ساتھ اپنے لے کر کے چلے تو یہاں پیپلز پارٹیسپیشن اس کا بھی ایک اس میں ہم لوگ کو مثال دیکھنے کو ملتی ہے ابھی آرثک جگت کی بات ہو رہی ہے تو آرثک جگت کے دشکی سے بھی دیکھا جائے تو جب دنیا کی آرثک ستھی ایک آرثک مندی سے گزر رہی ہے جب دنیا میں بھی یوکرین وارکرز سپلائی چین کا اثر پڑ رہا ہے جب دنیا میں بھی کوویڈ مینٹمنٹ کے کارن تکلیفیں آئی ہیں وہاں انٹرنیشنل مانٹری فنڈ بولتا ہے کہ انڈیا کی is one of the most stable economy and it is the bright future مارگن سٹینلی بولتے ہیں کہ یہ ایک فاسٹس